ہلو فرنز نمسکار اور بلکم ٹو کومل نہٹا اوفیشل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے سینما کی حالت کے بارے میں لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا کیونکہ جو سٹوریز جو فیچرز آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملتے ہیں ٹریڈ کی باتیں اندر کی باتیں سٹارز کی باتیں فلموں کی باتیں ایسی سٹوریز آپ کو ایسے فیچرز آپ کو اور کسی چینل پر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں دوستو یاد ہے انیس سپٹیمبر کو یعنی دو مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے ارلی نیکسٹیئر سینماز کو واپس بند کرنے کی نوبت آ جائے گی اور ہم نے یہ بیس کیا تھا on what is happening in امریکہ امریکہ میں بڑی بڑی ملٹیپلیکس چینز کو واپس شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے ان کے سینماز کو کیونکہ فلموں کی ریلیز is all in a quandary کسی کو نہیں پتا کونسی فلم کب آئے گی بڑے بڑے سٹوڈیوز نے اپنی فلموں کی ریلیز ڈیٹ آناؤنس کر کے واپس انہیں پوسپون کر دیا اور وہ کس لیے کیونکہ سینما ہالز میں فٹ فالز دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اور اس کے کئی کارن ہیں ایک تو سیفٹی اور سیکیورٹی کا ریزن ابھی بھی کرونا وائرس is rampant اس لیے لوگوں کو ڈر ہے سیکنڈی سپنڈنگ پار لوگوں کے پاس کم ہے تھرڈلی نئی فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے سینماز وہاں پر بڑی بڑی چینز وہاں پر واپس بند ہو چکی ہے اور ہم نے ان ہالی ووڈ کی بڑی چینز کو دیکھ کر یہ پرڈک کیا تھا کہ شاید انڈیا میں بھی ایسی ہی حالت ہوگی ایسی ہی نوبت آئے گی کہ سینماز کو جینیوری یا فیبرری 2021 میں بند کرنا پڑے گا ہماری بات سولہ آنا سچ ہوئی ہے لیکن جینیوری فیبرری تک بھی ویٹ نہیں کرنا پڑا ان سینماز کو can you believe اکٹوبر پندرہ یا چار پانچ نویمبر کو کھلنے کے بعد already کئی سینماز بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے کی تیاری میں ہیں of course temporary closure کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم نے جو پرڈک کیا تھا کہ جینیوری فیبرری کو ہوگا وہ ابھی ہی ہونے لگا ہے اسی سال میں ہونے لگا ہے اور اس کے کئی کارن ہیں اور سب سے بڑا کارن ہے کہ نئی فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی ہے ایک بات سینماز کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی in fact ان کو تو پتا ہی تھا لیکن they were hoping against hope اور وہ بات یہ ہے کہ پرانی فلموں کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی اس situation میں پینڈیمک کے situation میں کوئی بھی باہر نہیں نکلنے والا ہے سینما گھر تک نہیں آنے والا ہے ویسے بھی repeat run فلموں کا بزنس اتنا کمزور تھا کہ نہ کے برابر تھا normal times میں جب پرانی فلموں کو دیکھنے کے لیے public cinema گھر تک نہیں آتی ہے تو ایسے situation میں جہاں پر health کا خطرہ ہے safety and security کی باتیں ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیوں public پرانی فلموں کو دیکھنے کے لیے cinema گھر تک پہنچے گی اور اس لیے بہت ضروری تھا کہ نئی فلمیں ریلیز ہو لیکن نئی فلموں کے ریلیز کے پلانز کچھ نہیں پتا کیونکہ footfalls دیکھنے کو نہیں مل رہے اور اس وجہ سے الگ الگ circuits میں الگ الگ states میں cinemas کچھ 10-15 دن چلے کچھ ایک مہینہ چلے کچھ 8-10 دن چلے لیکن بہت سے cinemas نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب ہم واپس shut down کریں گے کچھ نہیں تو shut down کر لیا ہے اور تب ہی کھولیں گے جب we are assured کہ لوگ cinema گھر میں بڑی تعداد میں آئیں گے and we are assured that filmیں نئی فلمیں ریلیز ہوگی نئی فلموں کے بنا لوگ نہیں آنے والے ہیں اور اس لیے ہمیں چالو رکھنے میں اور زیادہ دکھت ہوگی اب دکھت کیا ہو رہی ہے آپ پوچھیں گے اگر cinemas بند ہوتے ہیں تو کیول fix cost fix cost بہت بڑی بات ہے لیکن کیول fix cost incur کیا جاتا ہے لیکن جب cinemas کھل جاتے ہیں fix cost کے ساتھ variable costs بھی incur ہوتے ہیں اور اور اگر نئی فلمیں نہیں آتی ہیں اور اس وجہ سے public نہیں آتی ہیں ان پرانی فلموں کو چلا کر اتنا بھی پیسہ box office پر اکٹھا نہیں ہوتا ہے جتنا کی variable cost کو cover کر سکے یعنی بند رکھنے سے اگر x amount کا loss incur ہو رہا ہے cinema والوں کو چالو کر کے reopen کرنے کے بعد x plus کا loss ہو رہا ہے نہ کی x کا اور اس لیے cinema والوں کو سمجھ میں آگئی ہے بات کے بند رکھنے میں ہی زیادہ سمجھ داری ہے اب کچھ لوگ یہ کہیں گے اس بات کو سن کر کہ پھر cinema والوں کو اکل نہیں تھی انہوں نے cinemas کھولے ہی کیوں جب بھی cinemas کھلتے یہ دور سے گزرنا پڑتا reopening lack of footfalls closure again اس کے بعد reopening تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے this is not as if there is a formula یہ ہونا ہی تھا teething troubles یہ almost teething troubles کی طرح ہے کیونکہ اس lockdown کے بعد جو cinemas کھولے ہیں it's almost like starting afresh اور teething troubles ہونے ہی تھے اور اس لیے کسی نے کوئی گلتی نہیں کی ہے by restarting cinemas restart کے بعد اگر shut down کرنا پڑے that was the writing on the wall شاید اس وجہ سے ہم نے 19 سپٹیمبر کو اس پرکار کا ویڈیو بنایا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ میں سے کئی لوگوں نے اس 19 سپٹیمبر کے ویڈیو کے comment section میں جا کر ہمیں اناپ شناپ گالیاں دی تھی ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم کہا سے اٹھ کے آگئے ہمیں دماغ نہیں ہے ایسے cinemas بند نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں اب جو سچائی سامنے آگئی ہے cinemas بند ہو رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس سمیں 19 سپٹیمبر کو بکواس کون کر رہا تھا ہم یا وہ comments لکھنے والے actually ہمارے اس ویڈیو پر rely کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ارد گرد اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کئی cinemas آپ کی locality میں یا آپ کے area میں کھل کے بند ہونے کی تاک میں ہیں یا بند ہو چکے ہیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جہاں پر ہم نے cinemas کی حالت انڈیا کے cinemas کی حالت کیا ہے اس کے بارے میں باتیں کی اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی کیسا لگا کومن سیکشن میں جا کر اپنے کومن ضرور پوز کیجئے گا جیسا میں ہمیشہ ان دنوں کہتا ہوں stay safe stay relevant and of course stay tuned